جسپور پولیس نے ماتر چھ گھنٹے میں ندیم مرڈر کیس میں کھلاسہ کیا ہے پولیس نے معاملے میں مرتک کے پتہ ماں اور بھائی کو ہتیا کے آروپ میں گرفتار کیا ہے دراصل گروبار کی رات جسپور پولیس کو سوچنا پرابط ہوئی تھی کہ بھٹا کالونی نئی بستی میں ندیم کا گلہ کٹا شب گھر میں بشتر پر پڑا ملا تھا جس کی سوچنا پر پولیس موقع پر پہنچ کر جارشت میں جھٹ گئی تھی ساتھ ہی شب کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارم کی کاربائی کی گئی تھی لیکن مرتک ندیم کا پتہ حبیب احمد اور اس کا بیٹا نابید عرف بٹو موقع سے فرار چل رہے تھی جس میں پولیس نے مقدمہ درجکر جات سے شروع کر دی تھی جس میں چند گھنٹوں کے اندر ہی پولیس نے فرار چل رہے مرتک کے پتہ اس کے بیٹے کو پتہ رامپور فلائی اوبر کے پاس سے گرفتار کیا ہے جسپور سے پردیپ سری باستب کی ریپورٹ یہ کل رات ایک سوچنا آئی جس میں ایک مہیلہ کے دوارہ بتایا گیا کہ اس کا ایک پچھس پرشے بیٹا ہے ناوید اس کا نام ہے اور اس کے دوارہ اپنا گھر میں گلا کاٹ لیا گیا ہے اس سوچنا پر پوری فورس ہماری وہاں موقع پر پہنچی جب گھر پہ موقع پہ پہنچنے پر جب گھٹنا کا معاینہ کیا اور جب ہم نے سبھی پرستیتیاں دیکھی تو جو مہیلہ سے پوچھتاج بھی کری تو کچھ اس کے باتوں میں ویرودھا باز تھا جس کو اور جو باڑی پڑی تھی اس کے آس پاس بھی کچھ سٹرگل مارکس بھی موجود تھے تو ان سب کا موقع مہینا بارگی سے کیا گیا فوٹوگرافی ویڈیوگرافی بھی کی گئی اور اس کے ساتھ ہی جب مہیلہ سے پوچھتاج کی گئی تو بعد میں مہیلہ کے دوارہ ہی بتایا گیا کہ بیٹا اس کا گلت سنگت میں تھا اور لمبے سمیے سے اس کو اس کے پورے پریوار کو پتی کو اور دوسرے بیٹے کے ساتھ بھی ابھدر بیوار کرتا تھا ان کو بہت زلیل کرتا تھا اور ان کے ساتھ مارپیٹ گالیگلوج اور نشے میں رہنے کا عدی تھا انہی سب باتوں سے پریشان ہو کر آج پنہ ان کے گھر میں جھگڑا ہوا تھا اور انہی باتوں سے پریشان ہو کر